اللہ بسم اللہ الرحیم اللہ بسم 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 اللہ ب جو درنے میں پہنچنے ہیں سٹیج میں پہنچنے ہیں وہ ادیر بعد یہاں حافظ رحم اور رحمان بھی اسماعیل حانیہ کو شہید کر دیا گیا اسماعیل حانیہ کو ٹارگٹ کر کے اسرائیل اور نیتن یاہو یہ سمجھ رہے تھے کہ اب ہم نے فلسطینیوں کو سب سے بڑا نقصان پہنچا دیا اور اب ان کے حوصلے پس ہو جائیں گے لیکن حیرت انگیز بات ہے کہ اتنا بڑا سانحہ اتنا بڑا واقعہ لیکن جیسے ہی اسماعیل حانیہ کی شہدت کی خبر آئی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ فلسطینیوں میں بجلیاں کون گئی ہیں اور وہ ایک نئے عظم سے ہم کنار ہو گئے ہیں اس لیے کہ وہ شہادت کا فلسفہ جانتے ہیں کہ حق کے لیے قربانی دی جائے زبان سے اس کا اقرار کیا جائے عملی لحاظ سے حق کو بالا دست کرنے کی جد و جہود کی جائے اور اس راستے میں اگر خود بیہ جائے اور جان چلی جائے تو اس سے بڑھ کر کوئی شہادت حق ہوتی نہیں اور ہمیشہ تاریخ نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ حق کے راستے میں دی جانے والی قربانیاں بلاخر دنیا میں بھی کامیابی کی زمانت بن جاتی ہیں ایک شہید ہوتا ہے اس کی جگہ ہزاروں شہدہ پیدا ہو جاتے ہیں اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے بعد پوری امت مسلمہ ایک نئے جذبے سے ہم کنار ہو گئی ہے میں نے آصف لقمان قاضی صاحب کے ساتھ جب قطر پہنچا تو وہاں کے حالات ظاہرے بہت پریشان کن تھے لیکن میں نے جتنے فلسطینی رہنماوں سے بلا بات کی کسی ایک کو بھی پجمردہ نہیں پایا وہ دکھ ضرور کر رہے تھے رو ضرور رہے تھے ایک عظیم انسان کے دنیا چلے جانے سے جو تکلیف انسان کو ہوتی ہے اس تکلیف کو تو جب ہم یہاں محسس کرتے ہیں تو ہم ان کے ساتھی کیا کرتے ہوں گے لیکن ہر ایک پراثن تھا حوصلہ تھا اور سچی بات یہ ہے کہ جب میں ان کے سہتزادے سے میری ملاقات ہوئی اور اس کا حوصلہ دیکھا تو ایسا لگتا تھا کہ یہ لوگ اس اقامت کی چھٹانے ہیں بہاڑ ہیں اور نیتن یاہو کیا جو بائیڈن کیا امریکہ کیا جو بھی تاغو کی قوت ان چھٹانوں سے ان پہاڑوں سے تکرائے گی انشاءاللہ خود ریزہ ریزہ ہو جائے گی اگر وہ وہاں پہنچے ہوتا ہمیں بھی تلا دے دیں یہ افسوس نورت بات ہے وزیراعظم کو جانا چاہیئے تھا اس میں یہی تو موقع ہوتے ہیں جب آپ اپنے ملک کی عزت کا اور غیرت کا خیال رکھتے ہوئے پوری دنیا کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ ہمارے حالات جیسے بھی ہوں ہم اپنی حبیعت اور غیرت کا سودا نہیں کر سکتے اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں بھاگیدہ سکریٹس کا بھی احتمام کیا گیا ہے اور یہاں یہاں بھی وہ تارکون آتے ہیں اور ان کے لیے بھاگیدہ سکریٹس کے ساتھ یہ دو یوں میں ہم سکریٹس کا احتمام کیا گیا ہے اور سواتین اور سچو کو بھاگیدہ روکا گیا ہے ہاں ہی ملیمان کے ایک ساتھ کے لیے حکومت ابھی تک کہ اسے درنے کو سیریس اس طریقے سے نہیں لے رہی ہے سنجینا نہیں لے رہی ہے چونکہ مزاقیات کے دور مکمل ہو رہی ہے ابھی تک کہ مزاقیات کامیاب نہیں ہوئے آج یہ حافظ تکلل ریمان اس طرح سے آئیندہ کا لائے ملتے کریں گے لیکن سکرٹمول کے دیگر شہروں میں بھی احتجاجی مزاہریں شروع ہو چکے ہیں اور دلخصوص کراچی میں بھی پاکیدہ درنے کا بھی کہا گیا ہے اور وہاں بھی لوگ سرابیت جائج ہیں ابھی درنے کو لاہور کراچی کوٹا سبیت دیگر شہروں میں اس کو منتقل کرنے کا پلان جواد اسلامی کی طرح سے تیار کیا جا رہا ہے اگر حکومت تجیدہ نہیں لیتی ہے کہانے والے ضرور میں یہ درنہ اسلامات کے اندر میں منتقل کیا جا سکتا ہے یہ جواد اسلامی کی اس کے حالے سے ذکر کیا جائے گا اسی کے حالے پر میزمان آتے ہیں تو تم باہر انویسمنٹ لانے کے لیے جا رہے ہیں میرے بھائیوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ دو سو تین سو پانت سو یونٹ جو خرش کرتے ہیں غصت بجلی کی قیمت عادی ہو تو پنڈی والا میں تمہیں کہتا ہوں کہ سارا دن اپنا کاروبار کرو لیکن بادہ نماز المغرب حافظ ناہم کے حمرا یا راکھ مجھے تمہیں درنے میں چامل ہونا ہوگا اپنے لیے ہمارے گا اپنی آنے والی نصروں کے لیے ہونا ہوگا ایک آئی پی بی پہ ایک پجلی کے کارخانے پہ پچاس اربر کو لگتے ہیں کوئی ایسا آئی پی بی کوئی پجلی کے ایسا کارخانہ نہیں جس نے چار سو اربر سے کم نہ کمائے ہو اب پاکستان کے پچیس کروڑ عوام آئی پی بی کا بھوج نئے اٹھائیں گے پچیس کروڑ عوام کی نمائندگی کرنے والے میرے بھائیوں میرے نوجوانوں میری بہنوں میری ماں اور بیگیوں میں آپ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ظلم کے اس نظام کے خاتمے کے لیے ان ظالم جاگرداروں ان ساہوکار سرمایہ داروں ان اندھے بہرے اور کونگے حکمرانوں سے اس قوم کو اس کا حق دلوانے کے لیے آپ جد و جہب کے اس میدان میں موجود ہیں اور آپ کا یہ مسلسل نوم روز کا دھرنا یہ ان بے حص حکمرانوں کو مجبور کر رہا ہے کہ یہ عوام کی لوٹی ہوئی دولت میں سے کچھ حصہ ان کو رییف دینے پر خرچ کریں آپ اسی استقامت سے بہتے رہیں گے تو سیسے کے محملات میں بہتے ہوئے یہ کس نے حکمران کہ آپ کا حق دینے پر انشاءاللہ